اس کا علم ہمیں نہیں ہے کہ کے بعد جب جنت میں جاتے ہیں تو وہاں پر والدن والد والدن سے ملاакات ہوتی ہے دوست عزاب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں بھائی نے ایک سوال کیا جب جنت میں جلے جائیں گے لوگ تو کیا والدے ہیں دوست اعزاب سے ملاقات ہوں گی ہاں ہوں گی اور رشتداروں کے تعلق تو تو روایت میں آتا ہے اور مجلسوں کے تعلق سے جس میں انسان دنیا میں بیٹھتا تھا ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے جنت میں چلا جائیں گا اور اس کے رشتداروں سے اس کا مقام ذرا نیچھلا ہوں گا سمر لیجی دادا پڑ دادا کہیں تو بھی اوپر ہے بہت انچے مقام پہ اور اس کو نیچہ ملا اب رشتدار تو ہے تو اللہ تعالی اس بندے پہ فضل یہ کریں گا اس کے نیچھداروں کی نیکی کے وجہ چونکہ وہ اوپر ہے اس کا بھی درجہ بڑھا کے ان کے ساتھ شفٹ کر دیں گا سوال جیسا کہ آپ گھر میں اپنے والد والدہ کے ساتھ رہتے زندگی بر اب جنت میں کیا ہوں گا تو ہاں اگر والد کا مقام اوچھا ہے یا بیٹے کا مقام اوچھا ہے تو جو نیچھلے مقام والا ہوں گا شفٹ ہوگے اوپر آلے مقام پہ چلے لائیں گا تو ملاخات ہوں گی باتچیت ہوں گی کھانے بنیں گے تکھیل لگیں گے جام چھلکیں گے شراب پی جائیں گی لیکن وہ ایسی گندی شراب نہیں بنیں گے ہوں گی جس کا پی کر انسان اور سور انفر سمجھ میں جام چھلکیں گے شراب پییں گے جس سے نشانے چڑھیں گی ایسی لذت کی ہر بار پینے ایک بات نیا ہوں گا اور یہ بھی ہوں گا کہ لوگ دنیا کی باتیں بھی کریں گے اس کا کیا ہوا وہ کہاں تھا فلاں تھا اس کو تو اسلام کی دعوت دی لیکن کہاں ہیں لوگ بولیں گے وہ کفر کیا بیچارہ اور جہنم میں چلا نہیں آیا اپنے سے تذکرے ہوں گے تو بہر یال جنت میں لوگ ملیں گے دوست احباب سے ملیں گے رشتہ داروں سے ملیں گے کرنا چاہیے دنیا میں تاکہ ان لوگوں کے وجہ سے ہمارے محاوات بھی جن رکھیں انشاءاللہ جزاگ اللہ خیر